السلام علیکم میرا نام جواد حفیظ ہے اور میں پچھلے پچھے سال سے سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کر بھی رہا ہوں اور کرنی لوگوں کو سکھا بھی رہا ہوں گائیڈ بھی کہا رہا ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے لیڈیز اینڈ سٹاک مارکٹ ہمارے ملک کی پچاس پرسنٹ پاپولیشن ففٹی پرسنٹ پاپولیشن تقریباً یا می بھی مور اس میں لیڈیز ہیں جو کہ ہمارے اچھے کھاتے پیتے گھروں کی جو خواتین ہیں وہ اچھی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں میرے کئی دوست ہیں ان کی بیویاں ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کی ہے لیکن وہ گھر میں رہتی ہیں اور کوئی کام نہیں کرتی ہاؤس وائف ہیں اور بزاہری بات ہے بچوں کی تربیت کے لیے ہاؤس وائف ہونا ہے بھی بہتر اگر افورڈ کرتا ہو بندہ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نون پروڈکٹیف ایکٹیوٹیز میں ہماری جو خواتین ہیں وہ ملوث ہو گئی ہیں درزیوں کے پاس چکر لگانے بے مقصد مارکٹوں میں پھرتے رہنا ہر وقت شاپنگ کرتے رہنا یا ہر وقت گوسب کرتے رہنا جس کے نتیجے میں بہت سارے گھرے لوں مسائل بھی پیدا ہوتی ہیں ایکسٹرا اخراجات بھی وہ کرتے ہیں گھروں میں ٹینشن بھی پیدا ہوتی ہے حالانکہ وہ تعلیم یا ہفتہ خواتین ہیں وہ اگر اپنے آپ کو پروڈکٹیف ایکٹیوٹیز کے اندر اپنے آپ کو انوالف کریں تو بہت اچھے ریزلٹس لے گیا آ سکتے ہیں بہت اچھے پیسے بنا سکتے ہیں اگر سٹاپ مارکٹ میں کوئی خاتون انویسمنٹ گردی ہے اس کو اپنے گھر سے نکلنا نہیں بڑتا آج کل موبائل پر ٹرمینل اویلی بل ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے سکائپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ہمارے سے گائیڈنس لے سکتے ہیں ہمارے جیسے اور لوگوں سے ڈسکیشن کر سکتے ہیں گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ کیا شیئر خریدیں کیس پرائیس پر خریدیں کیا ان کی ٹارگر پرائیس ہے بیچنے کی اس کے دو فائدے ہوں گے اگر وہ ایسا کریں گے میری میری سجیشن ہے میں اپنی فیملی کے لیڈیز کو انوالف کرتا ہوں اس کام میں میری اپنی وائیف جو ہے وہ بھی انویسمنٹ کرتی ہیں میری بہن بھی انویسمنٹ کرتی ہیں اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ ان کی انرجی پروڈکٹیو چیزوں میں جائیں گی انہیں امپورٹنس کا سیکیورٹی کا اساس ہوگا کہ ہم بھی پروڈکٹیو ہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہمارے کونسپٹ میں ہمارے معاشرے میں جو چادر اور چاردے باری کا کونسپٹ ہے ہم پسان نہیں کرتے کہ ہماری عورتیں بار جا کر دوسرے گھروں میں یا کسی دفتر میں یا کسی اور جگہ پر کام کرے تو وہ بھی اس میں ممال نہیں ہوتا آپ بڑی آسانی سے ٹیلی فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے آپ بڑے آرام سے لکافر کر سکتی ہیں اور جو پڑی ایک ہی خواتین ہیں وہ اپنے ہسمنٹس یوں ہیں ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں جو سیونگز خاند کر رہا ہے کام کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے جوب کر رہا ہے تو وہ جو پیسہ سیو کرتا ہے بجائے اس پیسے کو مارکٹوں میں جولرز کے پاس یا ادھر ادھر بے مقصد اس کو ضائع کرنے میں اس کو کسی پروڈکٹیو ایکٹیوٹی میں لگائیں اس سے ریٹارمنٹ پلان کریں وکیشن پلان کریں اپنے بچوں کا بہتر فیچر پلان کریں اور اس سے ان کو ویلیو فور منی بھی آئے گی ان کے اندر فانانچل جو وزڈم ہے وہ ان کا گروہ کرے گا فانانچل لٹرسی آئے گی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے خواتین ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہماری ایکانومی کا جو بسیکلی اگر پروڈکٹیو ہو جائے تو اس سے ایکانومی بھی بڑا فرق پڑے گا ہمارے انڈیویجویل معاشی حالات تو بہتر ہوں گی ملک کے لیے بھی بہتری آئے گی وہ رول اپنا پوزٹیو چیزوں میں لگائیں گی تو یہ میرا میسیج آج کا ہے لیڈیز اینڈ سٹاک مارکٹ میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ضرورہ ہیں تھوڑے سرمائے سے جتنے سے آپ نے آج کل تو برائیڈل سورت تین تین چار چار پوائنٹ پرچ لاکھ سے لے گے پچاس پچاس لاکھ تک خواتین بنا رہی ہیں جو مہیر ہیں جولیری بے مقصد خرید و فروخت میں وہ ملوفظ ہوتی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی جولیری تین بار اگر جولیر کے پاس اگر امید وہ ختم ہو جاتی ہے تو بجائے ان چیزوں میں اپنا وقت اور ان چیزوں میں اپنا پیسہ لگانے کے اپنی گروت میں پیسہ لگائیں امریکہ میں ایٹی پرسن جو ان کی پاپولیشن ہے وہ ڈیریکلی اور انڈیریکلی سٹاک مارکٹ سے مبستہ ہے اور یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے پیسہ کمانے کا اگر آپ کو اس کے بارے میں معلومات یا گائیڈنس چاہیے ہوں تو فیل فری ٹو کنٹیکٹ اس سیون ایٹ سیکس جی ایچ میرا فیس بک پیج ہے اس میں مارے دفتر کے ٹیلی فون نمبر میرا پروفائل اور تمام ڈیٹیلز موجود ہیں آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں تینکیو ویری مچ خدا فریس